موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینلی بیوگرز امید کرتی ہوں فرصہ بین پر قریب سے ہوں گے میں بھی قریب سے ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے زردہ چاول بنائیں گے آج ہم میں نے ایک برتر لے لیا اس میں میں نے پانی ڈال لیا پانی میں نے کھولا ڈالا ہے کوئی میچر کر کے نہیں ڈالا تو اس میں میں زردہ کلر ایڈ کروں گی اس کو بول آنے دوں گی بول آئے گا پھر میں اس میں چاول ایڈ کروں گی چاول میں نے اکبو کے ادھر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیے ہیں اب میں اس میں زردہ کلر ایڈ کر دیتی ہوں اور کچھ نہیں ایڈ کرنا ان چاولوں کو ہم اوبال لیں گے اچھی طرح ایک کرنی رہنے دیں گے بعد میں ہم نے چاشنی میں بھی پکانی ہے اور دام بھی لگانا ہے فولی ڈان نہیں کرنے ایٹی پرسنٹ ہم ان کو پکائیں گے ٹوانٹی پرسنٹ بعد میں چاشنی میں پکیں گے اور دام لگائیں گے تب پکیں گے جو جو چیزیں ایڈ ہوگی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی ابھی میں نے پانی رکھا ہے جلے پہ تو میں نے زردہ کلر ڈال دیا پانی میں جب بول آئے گا ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے جو میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آنے والے ویوز کو میں دل کی گرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سکرائب کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بھنے گھروں میں شاد و باد رکھیں ابھی پانی مارا پھول ہو چکا ہے اب میں اس میں چاول آئے رکھیں جو میں نے وہ پیدھے رکھے ہوتے اپنے پاس بسم اللہ رحمان رحمہ اب میں اس میں چاول ڈال دوں گے چاول ڈال کے میں اس کو چھوٹی کروں گے مکس کریں میں ڈاک کر ان کو اپنے پھول ہوں گے بسم اللہ اب ہم ان کے بھولوں کا انتظار کرتے ہیں اب ہم چاول چک کرتے ہیں اپنے پھول گئے ہیں کہ بین میں کمی ہے کچھ میں دیکھ لیتی ہو ماشاءاللہ لمبے لمبے چاول ہمارے ہوئے ہیں چاول ہمارے اپنے پھول چکا ہے چکے ہیں اب میں ان کو ڈرے نوٹ کرتی ہو سٹینر میں میں ڈرے نوٹ کر کے چاولوں کو آپ کو ملتی ہوں پھول چکے ہیں میں نے بٹر آنڈی میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو ملتو نے دوں گے بٹر ملتو آجے گا تو پھر میں بعد میں اس میں سبس تین چار لچیں ڈال دوں گی وہ پڑکڑائیں گی تو بعد میں میں ملک اڈ کروں گی یہ چھوٹا کپ میں نے دودھ رکھا ہے یہ ڈالوں گی جس برطن سے آپ نے چاول لیا اسی برطن کے ساتھ سے آپ جتنے چاول ہیں جو اتنی چینڈی لے رہے ہیں میں نے اس ڈبے کے ڈبے کے ساتھ سے میں نے چاول لیا تھے اور اتنی چینڈی ڈالوں گی جو اس میں جائیں گے بھائی فروٹ میں نے وہ کشمی سے لیا ہے اور نارگل کو میں نے کٹ لیا ہے اور جو بدا میں میں نے ان کو بھوکے چھیل کے ہاپ آپ کر لیا ہے اور اس میں چیلی بھی میں ڈالوں گی یہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ جو ڈالنا چاہتے ہو ڈال سکتے ہو تھوڑا سا کیوڑا ایسن ڈالوں گی خشبو کے لیے ہوتا ہے یہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اگر ڈالنا چاہتے ہو اگر ڈالوں نہیں ڈالنا چاہتے ہو اس کی خشبو بہت اچھی ہوتی ہے میں ایک تی سپون اس میں ایڈ کروں گی جب میں ایڈ کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی بٹر کو میڈ کرتے ہیں اچھی طرح اس میں میں 3-4 لچنیں ڈال دیتی ہوں چار لچنیں میں نے ڈال دی ہوں اب میں اس کو اچھی طرح میلٹ کروں گی میلٹ کر کے میں اس میں چیننی ایڈ کروں گی بٹر مہارا میلٹ ہو چکا ہے اور لچنیں بھی میں نے ڈال دی ہیں اب میں اس میں چیننی ایڈ کروں گی چینی ایڈ کر کے ساتھ ہی میں دودھ ڈال دوں گی اگر آپ اس سٹیج پہ پانی ڈالنا چاہتے ہو تو پانی بھی ڈال سکتے ہو آپ اپنے چاول دیکھ لینا کتنے وہ زیادہ گلدیاں تو تھوڑے دودھ یا پانی ڈالیں اگر اس کو خیفت ہے تو اتنا دودھ جو میں ڈالنے ہوں اتنا بہت ہے چاشنی کے لیے اب اس کو ہم اچھی طرح چاشنی کو بول آنے دیں گے بعد میں میں آپ کو ملتا ہوں اب چاشنی ماری کو اچھی طرح بول آ گیا ہے اب میں اس میں جو میں نے کٹے تھے میوے وہ میں ڈال دوں گے دو کے ساف کر کے میں نے پانی میں لکھا تھا بعد میں میں نے ٹوکری کی مدد سے اس کا پانی سارا نکال لیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی میں نے پہلے فرائی نہیں کیے تھے اگر فرائی کیوں تو بعد میں بھیڑا سکتے ہو میں اسی طرح ڈالتے ہو تو اچھے رہتے ہو یہ آپ کے اوپر پیڈ کرتا ہے آپ کتنا اس میں میوہ ڈالنا چاہتے ہو اب چاشنی ماری پک چکی ہے میں نے میوے ڈال لیا ہے 1 منٹ تک میں نے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں جو چاول میں نے بول کر کے رکھے تھے وہ میں ڈال کر دوں گی بسم اللہ الرحمان چاولو کو سال سال ہم میٹس کریں گے کہیں میچے نہ لگے سارے چاول ہم ایک چھنے سے نکال لیں گے رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے رسپیکٹ کرنے چاہیے رزق کی اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی مکس کر کے میں تھوڑی دیر ان کو پکاؤں گی دوسری طرف میں نے اوون میں فریٹ کر لیا ہے اگر آپ چولے پر لگانا چاہتے تو آپ چولے بھی لگا سکتی جو چریز ہیں وہ میں بعد میں ڈالوں گی پہلے ڈال دو تو ان کا تلر خراب ہو جاتا ہے اب میں اس میں کیوڑا ووٹر ڈالوں گی میں ایسن کہہ رہی تھی کیوڑا ووٹر ہے میرے پاس یہ میرے پاس ٹیبر سپون ہے میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹیبر سپون ڈالوں گی تو یہ ٹی سپون ہو جائے گا یہ خشبو کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ ڈالوں گی اب میں اچھی طرح مکس کروں گی بہت اچھی خشبو بھی آ رہی ہے کیوڑا ووٹر کی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھیا کلر آیا میرے چاولوں کا میں ساتھ میں یالو چاول گنا رہی ہوں میں نے کپڑے بھی یالو پہنے ہو گئے ہیں آج سیم سیم ہو گیا ہے اب چاول مارے دام لگانے کے قریب آ چکے ہیں اوون مارا بھی تریٹ ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ چولے پہ بھی دام لگا سکتے ہو دودھ ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ چاول آپس میں چپکتے نہیں ہیں مورمال دودھ ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں پہ سپیشل دودھ نہیں ہے آپ پانی ڈالنا چاہتے ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ کا ریزن یہ ہے چاول جو ہے آپس میں چپکتے نہیں ہیں میں ان کو دام لگاتی ہوں پندرہ ملٹ کے لیے اوون میں ون ایک سکسٹی ڈبلی کے لیے میرا لیکٹک اوون ہے آپ اپنے اوون کے طابق کو لگا سکتے ہیں اب میں نے چاول اوون میں سے نکال لیے ہیں اور میں اس کو دیکھتی ہوں بہت الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے میرے چاول تیار ہوئے ہیں میں آپ اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں ڈی شوٹ کر کے میں آپ سے ملتی ہوں اب میں نے چاولوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں ان کو ڈی شوٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا زردہ تیار ہوا ہے تو فاکر میں نے آج میں نے بھی یلو کپڑ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زردہ بھی بہنے بنا رہی ہیں سیم سیم آج ہو گیا نا الحمدللہ ماشاءاللہ زردہ مارا تیار ہو گیا ہے بہت اچھا اور ایک ایک دانہ لگ لگ تیار ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو بھی آ رہی ہے میرے دیکھیں آپ سب کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی میری ریسپی آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے کمٹ سکشن میں بتائیں آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی آپ جو ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمٹ سکشن میں بتائیں میں کوشش کروں گی آپ کو وہ ریسپی بتاؤں مید ہے کہ آپ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے جو میرے بہن پر مجھے سپورٹ کر رہا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور آنے والے ویوز کو بھی میں دل کی گرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سکرائب کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ حافظ